جو یہ جہالت ہے وہ ایسی نہیں آگئی یہ جو جہالت ہے لوگوں میں یہ ایسی پیدا نہیں ہوگئی پہلے ایک سوچ بنی لوگوں کی وہ سوچ کے بعد میں یہ ریزلٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جاہلی اچھے ہیں یہ سوچ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے جہالت عام ہوئی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آجا ہے تو الٹا دماغ خراب ہو جائے گا اس سے لوگ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں بولے یہ سب علم کیا لگا کے رکھا ہے کئی لوگ بولتے ہیں عمل کی بات کرو لیکن یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ تاہا میں فرمایا سورہ بیس آیت نمبر اکسو چودہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے تو زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اگر بری چیز ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہوتا کیا سکھایا گیا ہوتا اے اللہ مجھے زیادہ علمت دینا تھوڑا سا علم دینا ایسے سکھایا گیا ہے کیا سکھایا گیا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ مان لیجئے آپ اپنے شہر کے سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے ربی زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مان لو کہ کسی زمانے کے آپ سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو اور کیا دعا کرنی ہے آپ کو ربی زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اس امت کے سب سے زیادہ علم والے کون تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا دعا کی ربیز ابن علم تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں وہ چیز سکھایا صحیح بخاری کی حدیث ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس شخص کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں دین کی سمجھ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی اللہ کی طرف سے بھلائی اور اچھائی کی نشانی تو ہم سب کو علم حاصل کرنے کے تعلق سے خاص کوشش بھی کرنی چاہیے ایک انسان اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ ساری خربانیاں جو ہیں یہ ساری محنت کے لئے آدمی تیار ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اچھا زادہ علم آئے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ ربی زدنی علم نہیں سکھایا گیا ہوتا اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے حالانکہ جہالت ایک بہت بری چیز ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب ہمیں بتایا ہے سورہ بقرہ میں اور ان آیتوں سے جہاں سے سورہ بقرہ کا نام آتا ہے جو بچھڑے کا واقعہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بچھڑے کو زباہ کرو سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمہ 67 میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس طرح کی حرکتیں شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا اعوذ باللہ انکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو میرے بھائیوں اور بہنیں قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا اور جہاں تک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے کیا ایسا ہے کیا یہ کہہ کر بچ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میرے بھائیوں اور بہنیں ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو دنیا کی بہت سارا علم حاصل کر سکتا ہے سکولز کالجز یونیورسٹیز کی اگر ساری کتابیں ملانا شروع کرے ایک کے اوپر ایک تو اس کی ہائٹ سے زیادہ کتابیں وہ بچپن سے اب تک پڑھ چکا ہے ساری ٹیکس بکس ساری نوٹ بکس جو جو کیا ہے اس سے زیادہ پڑھ چکا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم اس کے رب کے بارے میں علم جس نے اسے بنایا اس کے بارے میں علم حاصل کرنے وہ وقت نہیں ملا کیا اسے یہ سوچنے کا وقت نہیں ملا کہ وہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ملک میں بتایا سورہ سکسٹی سیون آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے کہیں گے کیا اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں آتے کیا کہہ رہے ہیں جہنمی اگر کاش کہ ہم سن لیتے جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں مجھے سننا ہی نہیں تم نے بولے تو صحیح لیکن میں سننے والا ہی نہیں ہوں کئی لوگ آتے ہی نہیں ہیں سننے کے لیے بولے نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے وہ سب باتیں کئی لوگ دور بھاگتے ہیں بولتے ہیں سننا ہی نہیں ہے اب جہنمی افسوس کر رہے ہیں لَوْكُنَّ نَسْمَهُ کاش ہم سن لیتے افسوس ہو رہا ہے ارے کاش میں چلے آتا سن لیتا تو حق بات تو تھی حق بات تو دل کو لگتی ہے حق بات کے اندر تو پہچان ہوتی ہے اس کے اندر پاور ہوتا ہے اس کے اندر سٹرنٹھ ہوتی ہے تو جہنمیوں کو افسوس ہو رہا ہے لَوْكُنَّ نَسْمَهُ کاش کہ ہم سن لیتے اوْنَاقِلُو بہت سے لوگ بولے سنتو لیا لیکن سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں میں نے سنتو لیا لیکن میں اس بارے میں سوچنے والا نہیں ہوں تو جہنمیوں کو افسوس ہو رہا ہے اوْنَاقِلُو کاش کہ ہم سوچ لیتے مَاقُنَّا فِي اصحابِ سعیر ہم یہ جنتی بھی آنگ میں نہیں ہوتے تو مطلب وہ لوگ سنتے نہیں تھے سوچتے نہیں تھے یعنی علم حاصل کر رہے تھے کیا تھے وہ لوگ جاہل تھے بچ گئے کہاں ہیں وہ لوگ جہنم کے آگ میں اور کیا ہو رہا ہے انہیں افسوس ہو رہا ہے تمہیں بھائیوں یہ جو تھوٹ ہے نا کہ علم نہ حاصل کر کے جاہل رہ کر بچ جائیں گے اگر بچ جاتے تو وہ لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہم سنے نہیں سوچے نہیں اس لئے بچ گئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کاش سن لیتے سوچ لیتے تو ہم جہنم کے آگ میں نہیں ہوتے تو یہ تین بیسک قویشنز ہم نے لیے اس سے پہلے کہ ہم اپنا آگے کا سفر شروع کریں کون سے تین سوال لیے دیکھیں یہ سوالوں کے جوابات آپ ابھی یہاں پہ بیٹے بیٹھے بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہو تاکہ آپ اپنی زبان اور ہم سب اپنی زبان کو اللہ کے لیے استعمال کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو غلط فہمیوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہ پہاڑ یہ جو غلط فہمیاں ان کے دماغوں میں بھری پڑی ہے اس کی وجہ سے لوگ جاہل ہو گئے ایسے ہی معاشرہ جاہل نہیں ہو گیا ایسے ہی لوگ سب جاہل نہیں ہو گیا آپ کو پتا ہے نا مسلمان عام طور پر جاہل ہے کیسے جاہل ہو گئے یہ سوچ کی وجہ سے جاہل ہوئے یہ سوچ بنی اس کا ریزلٹ یہ ہے ایک بیج اندر جاتا ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے اس میں سے جا کے وہ پیڑ نکلتا ہے وہ پیڑ ایسے ہی نہیں نکل جاتا ہے تو یہ جو جہالت کے پیڑ سب آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ ان بیجوں سے آئے ہوئے ہیں یہ سوچ سے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے تین سوال لیے بہت آسان ہے نمبر ایک کیا کہتے ہیں لوگ جاہل ہونا نمبر ایک کیا تھوڑا علم اچھا زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے اس کے جواب میں ہم نے کیا دیکھا ربی زدنی علمہ کہیں گے انشاءاللہ کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنی زبان کھولیں گے اگر آپ کے کانوں میں یہ بات سننے میں آئے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تو کہیں گے انشاءاللہ کیا کہیں گے ربی زدنی علمہ الحمدللہ سب کوئی آ دیں انشاءاللہ دوسرا سوال ہم جاہل اچھے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اور نمبر تین وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا وہاں پر ہم نے کیا دیکھا سورہ ملک کی دسویں آیت کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہاں نہیں آتے دیکھیں یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے اگر کوئی شخص صرف علم حاصل کرنا شروع کر دیں اگر علم کے راستے پر صرف لوگ چلنا شروع کر دیں تو کتنی ساری غلط فہمیاں ایسی دور جائے گی شرک خود بخود ختم ہونے لگے گا بداتے خود بخود ختم ہونے لگے گی غلط راستے حرام کاریاں خود بخود لوگوں کو پتا چلنے لگے گی علم حاصل کرتے ہیں تو یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کا راستہ آسان ہوتا ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے قرآن و حدیث کے علم میں ایک چاشنی ہے ایک اٹریکشن ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا لَرَائِتَهُ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے در سے اتنا پاور ہے علم کے اندر اللہ کے کلام میں اتنا پاور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں پاور ہے حق میں پاور ہے سچائی میں بات ہے سارے سچے نبیوں کی باتوں میں بات تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آخری نبی ہے جن کی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت تک کے آخری انسان کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں سچائی میں سٹرنٹ ہے صرف لوگ علم حاصل کریں یہ بیریئرز جو بیچ میں دال کے رکھتے ہیں یہ بیریئرز صرف ہٹا دیں تو خود بخود بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين